بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صاحب احباب کی خدمت میں سلام پیش خدمت ہے آج میں دروشہ کامل ڈاکٹر فتخاب سینطاہر صاحب کی لکھتے کتاب پر ڈاکٹر طارق عزیز صاحب ان کا تفسرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کو جنت و فیدوس میں اللہ مقام عطا فرمائے ان کی بلندی درجات کہ یہ بھی دعا وہ وہ دروشہ کامل کے حوالے سے تفسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ افتخار حسین طاہل کا شمار اردو عدب کے ان حققین و ناقریم ہی ہوتا ہے جو نہ صرف تحقیق کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں بلکہ اپنے تحقیقی کام میں انہیں بردنے کا حوصلہ اور ذرہ بھی رکھتے ہیں آج سے چھے بس پہلے جب افتخار حسین طاہل سے میرے پہلی ملاقات ہوئی تو اس نوجوان کے پور اعتماد لہجے میں عدب سے گہری وابستگی اور تحقیق کے میدان ان کے ہاں وسیع انقانات کا سراغ لگا لیا تھا بعد کے عرصے میں انہوں نے ثابت کیا کہ میں نے ان کے بارے میں جو رائے کا انقیب تھی وہ درست اور سائب تھی افتخار حسین طاہل نے اہم فل اردو کے تحقیقی مقالہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ ایک معروف بقید حیات عدوی شخصیت کے حوالے سے تھا کسی زندہ شخصیت پر تحقیق کرنا کئی طرح کے خاطرات اور نراضیوں کو دعوی دینے کے مدرات سمجھا جاتا ہے لیکن افتخار حسین طاہل نے یہ کارے دشوار دی باطری کے حسن سارا انجام دیا اس کے بعد اردو کے مقالے کے لیے ان کے تحقیقی اوپج نے یک سر کروڑ بدلی اور انہوں نے ایک ایسی موضوع کا انتخاب کیا جو وسیع تار مطالعہ کے متقاضی پتہ پانی کرنے والی تحقیق اور خون اگلوانے والی تنظیر پر مبنی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بظاہر سادہ اور آسان دکھائی دینے والا جنوجوان تحقیق کے معاملے میں بہت مشکل بسند ہے ان کے زیر نظر کتاب دوشہ کامل میں اس دعویٰ پلدال ہے بدسگیر پاکوہین میں صوفیہ اکرام اور اولیہ اکرام نے دین اسلام کے فروغ اور تحضیب معاشرہ کی ترغیر میں زہن کے دار ادا کیا ہے زائرین کا اشتیار کا تاریخ کے اور آگ اس کے گواہ ہیں لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ حقیدت کے بفور نے حقائق پر گرد کی ایسی تہجوا دی کہ بقالی قبال حضیح کے بخرافات میں کھو گئے مدکدین اور مریدین میں اپنے ممدہین کے ساتھ ایسی ایسی کرامات منصوب کر دی جو موجزات سے تکرکانے لگیں نتیجتاً ولی اور نبی میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا مقام شکر ہے کہ حضر مینہ خلیل احمد شرق پوری نشبندی مجددی رحمت اللہ لے کی حجات امتحرہ اور کمالات روحانی پر تحقیق تدویم کا بیڑا افتخار حسین تحقیق جیسے محتاط دیانتدار اور گیر جانتدار محقق میں اٹھایا ہے درویش کامل مجددی حضر مینہ خلیل احمد شرق پوری احمد اللہ لے کے لئے عقیدت جلکتی ہے وہاں حرف حرف حقیقت کے دریچے بھی واہ ہوتے ہیں افتخار حسین تاہل نے درویش کامل میں جو واقعہ بھی بیان کیا ہے اس کے سچائی اور صداغت کے مقمل تحقیق کرنے کے بعد اسے صفحہ کرتاز پر منتقل کیا ہے اور اس عمل کی کوشش کی ہے کہ عقیدتوں کے غبار میں دنجلا جانے والے حقیقتوں تک رسائی حاصل کر کے مریدین اور قرآن کو سچائی کیس راستے پر آگام زن کیا جائے جو حضر مینہ خلیل احمد شرق پوری نقش بندی مجددی رحمت اللہ علیہ وسلم دیدہ راستہ ہے وہ راستہ جسے اللہ صراط مستقیم قرار دیتا ہے وہ صراط مستقیم جس پر چلنے والا صراط کے پول کو یوں عبور کرے گا جیسے محضر کی دہلیز کو عبور کرتا ہے داکھر طارق عزیز دس اکرم بردو دو ہزار بیس